نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کوویٹ کی ووا پورے ملک میں شدید ہے اور ریاست کرناٹک میں شدید تر ہے اس کی قہر سامانی بام عروج پر ہے اس کا تدارو کیسے کیا جائے اس کے متاثرین کی راحت رسانی کیسے ہو اس پر گورنمنٹس انجی اوز ہسپیٹلز ڈاکٹرز انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور جو اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہے ہیں وہ خدا کے ہاں ضرور پکڑے جائیں گے لیکن بحیثت عوام میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تین نکات رکھوں گا پہلی بات یہ ہے کہ مائنسٹ چینج کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ میجرز لینے پڑیں گے تاکہ ہم اپنی حفاظت کا سامان کر سکیں اور تیسری بات یہ ہے کہ میننگ فل لائف گزارنی چاہیے گویا میری گفتگو ٹریپل ایم کا فارمولا دے گی پہلی چیز ہے مائنسٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے بہت سے لوگ کرونا کی وبا کے سیریسنس کو پہچان نہیں رہے ہیں وہ ابھی بھی انہی مباحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ نیچرل فینومنن ہے یا یہ وائرس لائب انچینئرڈ ہے یا کسی کی سازش کا نتیجہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر کے آسپاس میں کہیں آگ لگ گئی ہو تو آپ پہلے کیا کریں گے اس آگ سے اپنے گھر کو بچانے کی فکر کریں گے یا اس بحث میں پڑیں گے یہ جو آگ لگی ہے یہ قدرتی طور پر لگی ہے یا کسی مافیا نے لگایا ہے یا اس کے پیچھے کسی کا سازشی ہاتھ ہے آپ پہلے کیا کریں گے آگ آگ ہے وہ کسی مافیا نے لگائی ہو یا خدرتی طور پر لگی ہو آپ کو اپنے گھر کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے یہ مائنسیٹ ہمارا بہت عجیب ہے جو انسائنٹیفک ہے کہ ابھی بھی ہم شک و شبا میں پڑے ہوئے ہیں کرونا کی وبا نے اپنی حیثیت کو آپ سے تسلیم کرایا ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے جان پہچان کے حلقوں میں آپ جن واتس ایپ گروپ میں موجود ہیں وہاں ہر دن آپ موت کی خبریں سن رہے ہیں لاشیں گر رہی ہیں اموات ہو رہی ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اس کی وجہ جو کچھ بھی ہو اس فیکٹ کو تسلیم کیجئے کہ دنیا اس وقت کرونا وبا میں مبتلا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچاؤں کی تدبیر کرنا یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہیں کہیں آگ لگی ہو کہیں کچھ اور وبا پھیل گئی ہو یا یہ کہ آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہو جہاں وحشی جانوروں کا امکان ہو تو اپنے لیے حفاظتی تدبیر کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے آپ اپنی بچاؤں کی فکر کریں اسے لائٹ نہ لیں اس ایم اس کا فارمولہ اختیار کریں اس فر سانیٹائزیشن ایم فر ماسک اور اس فر سوشل ڈسٹنسن آپ کے گھر میں آپ کے بچے بھی جو آپ ہی کے گھر کے کام سے باہر آتے جاتے ہوں ان سے بھی آپ کہیں کہ صاحب اس کا انتظام کریں سانیٹائزیشن کریں ماسک پہنیں اور دوری اختیار رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ بچوں سے خود کہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے بھی کبھی جاتے ہوں تو وہاں بھی کچھ ڈسٹنس کے ساتھ باتچیت کریں اور چہرے پر ماسک لگائے رکھیں یہ حفاظتی تدبیر بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جان جو کھم میں ڈال کر ہے حفاظتی تدبیر کرنی نہیں ہے یہ آسان کام ہے اگر اس کا احتمام کریں گے تو جانیں بچیں گے نہ صرف آپ کے جان بچے گی آپ کے جان بچے گی تو آپ کتنے لوگوں کے لیے سہارہ ہیں کتنے لوگوں کے لیے آپ آسرا ہیں آپ اپنے گھر کے لیے شجر سایہ دار ہیں آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا گھر متاثر ہوتا ہے اس لیے آپ احتمام کیجئے اس ایم ایس کے فارمولے کا تیسری مات میننگ فل لائف کچھ لوگ ہیں جو سیلفش ہیں گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے وہ صرف اپنی فکر اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں آپ ان میں سے نہ بنیئے زندگی مختصر ہے کبھی بھی موت آ سکتی ہے مبارک ہے وہ زندگی جو دوسروں کے لیے کام آ جائے یہ انبیائی مشن ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچنا چاہیے میننگ فل لائف کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی سطح سے بلند ہو کر زندگی بسر کی جائے جانور پیٹ اور سیکس کا بندہ ہوتا ہے اگر انسان بھی انہی دو چیزوں کے پیچھے دور دھوپ کرتا رہے تو جوہری طور پر اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے میننگ فل لائف یہ ہے لوگوں کو خدا کا راستہ بتائیں خدا کو یاد دلائیں وبا نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ لوگوں کو خدا سے قریب کیا جا سکتا ہے آپ پیسے دے سکتے ہوں تو پیسے دیجئے کوویڈ بیریئر جو کام کر رہے ہیں میدان میں ان کی کوئی ضروریات ہوں تو اس کی تکمیل کیجئے کھانا دیجئے کچھ نہیں کر سکتے ہوں تو فون نمبر جو آویلیبل ہیں جہاں سے راشن کٹ تقسیم ہوتا ہو جہاں ٹیلی فونک میڈیکل ہیلپ ملتا ہو یا کوئی اور چیز ملتی ہو تو ٹیلی فون نمبر آپ فور وڈ کر سکتے ہیں کسی کو دلاسہ دے سکتے ہیں کسی کو موٹیویشن دے سکتے ہیں آپ اگر پڑے لکھے نوجوان ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنائیے ہندوستان کی صورتحال پر لوگوں کو تاکہ انسانیت کا سبق ملے آج آپ دیکھئے کہ میڈیکل ہیلپ کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں خواہ انجیکشن ہو خواہ آکسیجن سیلنڈر ہو خواہ ایمبلنس ہو یہ سب ان کے دام اس وقت آسمان کو چھو رہے ہیں لوگوں کو آر دلانے کی ضرورت ہے غیرت دلانے کی ضرورت ہے انسانیت کے جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے آپ اگر آڈیو ویڈیو کلپ کے ذریعے سے کام کر سکتے ہیں تو کیجئے بہرحال اللہ تعالی نے آپ کو جو صلاحیت دی ہو اس کے ذریعے سے آپ انسانیت کی بھلائی کا کام کریں جس سے آپ کی زندگی میننگ فل ہو سکتی ہے خواتین و حضرات یہی ٹریپل ایم کا فارمولا تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا ایک تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے دوسرے نمبر پر میں نے بتایا ہے کہ میجرز لینے ہیں تاکہ حفاظتی تدبیر اختیار کر سکیں اور زندگیوں کو بچا سکیں اور تیسری بات یہ ہے کہ میننگ فل لائف گزار سکیں اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وبا کی صورتحال میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین